بڑا ظالم ہوا نہیںque جو خود نیکی کو کام نہ کرے بڑا ظالم ہوا ہے جو دوسروں کو نیکی سے روکے بڑا ظالم کون ہے جو جو نیکی سے روکے سنو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے اس سے بڑا ظالم کہ کون ہو سکتا ہے جو مساجد سے لگوں کو روکے اس میں اللہ کا ذکر کیا جاوے اور آگے فرمایا قرآن میں مساجد کو اعلان کرنے کی کہ اگر یہ آلیں گے مسجد میں تو یہ دردتے ہوئے آمیں گے لیے ہیں ایسے کے لیے دنیا میں زلت ہے اور آخرت میں درددنا کا ذاوہ ہے اس سے بہت آدمی کو نبیت رہا ہے مسجد آنے سے روکے بعد مرتبہ اختلاف آدمی کو ایک مسنون عمل اور ایک منصوص جو قرآن سے ثابت ہے ایسی چیزوں کے انکار تک پہنچا دیتا ہے اختلاف اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس کی اختلافات تو اپنی جگہ رکھو لیکن معروفات میں اور منصوصات میں اور مسنون عمل میں اختلاف کرو جی ہاں مارا عمل نہ کرنا وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی مسنون عمل کا انکار کرنا یا کسی صحابہ کے عمل کا انکار کرنا کہ یہ زیادہ شدید ہے کیونکہ یہ بڑی محرومی کا سبب ہے یہ بڑی محرومی کا سبب ہے بہت در آدمی اختلاف کے شدت میں آ کر ایسیز کا انکار کر دیتا ہے جو چیزیں اوپر سے ثابت ہیں کہ اختلاف تو رکھو ٹھیک ہے ایک بات ایک Vielan میں نہیں آ رہی ہے یہ خوش بات نہیں لیکن اس کے انکار کہ انکار کرتے ور pewnے میں جو چیزیں انکار کیا جا رہا ہے یہ صحابہ کی صحابہ میں کہیں ہیں یا نہیں یہ میں مض Fourier mild کر رہا ہوں تو لوگ انکار کر دیں گے کہیں ن됐 ن Turbo امیوہ که مالک یہ خولitti صحابہ کی صدر نہیں سکتے اس امت کے اول صحابہ ہیں اور بعض والوں کی اصلاح فہروں کے طریقوں میں ہے امام مالک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بعد والے صدر نہیں سکتے جیسے امت ہونا کریں امت کے فہروں نہیں کیا ہے